السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھانگا مانگا کا جنگل یوٹیوب چینل تو اس وقت ہم چھانگا مانگا جنگل کے اندر موجود ہیں اور ہم کافی زیادہ جنگل کے اندر آ چکے ہیں اور آپ کو جنگل کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ جنگل اندر سے کیسا ہے رستے بنانے پڑتے ہیں جنگل کے اندر خطرہ بھی موجود ہے کیونکہ یہ جنگل ہے جنگل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے جنگل کا خطرہ ہے اور رستے جو ہیں وہ بہت یہ دیکھیں یہ ایک پرندہ بولا ہے یہاں پہ پرندوں کی آواز بہت ہی پیاری آتی ہے ہم نیچے سے گزر کے جاتے ہیں یہ دیکھیں رستہ تو تھوڑا سا مشکل ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا گزرنا مشکل ہے یہ دیکھیں یہ زمین اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں سے دیکھیں یہ جنگلوں نے کھلو جا ہوا ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جنگلوں نے اس کا حال زمین کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی قسم کے جانوار ہیں ایک قسم کا جانوار نہیں یہ دیکھیں یہ سراہ آگا ہے ہمیں نہیں پتا کہ سراہ کے اندر کوئی جانوار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سی جو ہیں وہ اس طرح کے سراہ بنا کے اندر رہتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان ملوں سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں رستہ ہے ایسا جنگل ہے جنگل میں سے نکلنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جھاڑیوں سے نکل کے آگے بڑھنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت پیارے یہاں پہ پرندے ہیں جن کی آوازیں بھی آتی ہیں مجھے اصل میں یہ ہے کہ مجھے پاس جا کے چیزوں کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے قریب جا کے بنانی پڑتی ہے اگر میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا موبیل اتنا آلہ نہیں ہے کہ وہ تصویر جو پھٹ جاتی ہے ویڈیو جو ہے وہ صحیح طرح کیسے نہیں بنتی اس لیے مجھے اپنی جان کو ہتھیلی پر آکے چیزوں کے قریب جانا پڑتا ہے جنگل میں اگر میں گھومتا ہوں تو مجھے جھاڑیوں کے پاس جا کے ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو جس کے اندر خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو نالا گی آپ کو نظر آرہا ہے جس کے اندر میں موجود ہوں یہ دیکھیں یہ جو نالا ہے یہ آگے تک میں دکھا ہوں آپ کو تو یہ جنگل کے لیے بنائے گیا ہے جنگل کے لیے بنائے گیا ہے کہ اس کے اندر پانی کو چھوڑا جاتا ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ جانوار جو ہے یہاں سے پانی بھی پیتے ہیں اور درختوں کو بھی اچھے طریقے سے پانی دیا جاتا ہے یہ چھانگا مانگا جنگل کے اندر آج کل پانی کی ضرورت ہے اسے پہلے پورا کر دیا گیا تھا پانی اس کے اندر چھوڑا گیا تھا لیکن اب جو ہے نا پانی کو بند کیا ہوئے اس لیے خوشک ہے کیونکہ درختوں کی یہ دیکھیں آپ پتے گر رہے ہیں اور سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے بات سے ایک آدھے مہینے کے اندر آپ کو سردی جو ہے وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی جنگل کے اندر آنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا جنگل کے اندر پھر یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے تو ہمیں ہرے بار درخت جو ابھی کچھ کچھ نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ پتے ساب کے گر جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پھر سردی کے موسم کے اندر جنگل کے اندر آنا اور جنگل کی ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پھر یہ دیکھیں یہ ایک پودا ہے یہ دیکھیں اگر میں قریبہ کر کے دکھاؤں ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ پودا جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی عالی قسم کے ہے یہ دوائیوں کے اندر ابھی یہ کچھے ہیں جب یہ پاک جاتے ہیں تو انہیں اتار کے حکیمت راجو ہیں اپنی دوائیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ آپ اگر دیکھیں انہیں غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ یہ پوری ٹینی جو وہ کارڈ کے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آخر تک اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ بہت زیادہ اس کے اوپر یہ لگ جاتے ہیں اور یہ چھاکا مانگا جنگل کے اندر بہت کام ملتے ہیں کسی کسی جگہ پر ملتے ہیں کیونکہ یہ خشک کر کے اسے استعمال کی جاتا ہے پہلے تو آتے ہیں یہ درست کے زیادہ سوک جائیں تو اسے یہ زیادہ کار آرام دوتے ہیں ان کا رنگی جو ہے یہ سفید ہو چکریون 피부 یہ خوشک بنے کے قریب ہیں تو اس کا رنگی جو ہے تا ہے آپ گوھر سے یہ دیکھیں تو یہ خوشک بنے کے قریب ہیں تو جب یہ سفید غلط کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دوائی کے اندر استعمال بنے کے قابل ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے تک اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ اس کے گچھے لگے ہوئے ہیں یہ چھنگا مانگا جنگل کے اندر ہر جنگا پہ آپ کو نہیں ملیں گے یہ بہت کم یہ درحت آپ کو ملیں گے تو حکیم عز راہ جو انہیں تلاش کرتے ہیں جنگل کے اندر آ کے تو جسے یہ جڑی بوٹیاں مل جاتی ہیں تو وہ بڑی تسلی کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں اگر حکیم عز راہت آتے ہیں تو یہاں پہ انہیں کوئی روک تھام نہیں ہے اپنی ذمہ داری پہ اگر آتے ہیں تو وہ یہاں سے آ کے جڑی بوٹیاں لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ صرف اور صرف ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے آنے سے جو لوگ لکڑیاں کارتے ہیں اور لکڑیاں کار کے لے کے جاتے ہیں جو لوگ کو نقصان پچھاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کو بھی منع کیا جاتا ہے جو لوگ جنگل کے مطلق اچھے طریقے سے جانتے نہیں ہیں اور جنگل کے اندر آتے ہیں جنگل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جنگل میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ تم بھی جنگل کے اندر داخل نہ ہونا اگر وہ جنگل میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں منع کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چھانگا مگر جنگل کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں تو یہ ایسی جگہیں ہیں یہ دیکھیں بہت ہی خطرناک سی جگہیں ہیں یہاں پہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں آگے جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں ہر طرف جھاڑیاں جھاڑیاں نظر آئیں گی پودے اگر دکھائے جائیں تو پودے بہت ہی خوبصورت ہیں زبردست پودے ہیں ٹھیک ہے ان کا مناظر بہت پیارے ہیں یہ دیکھیں اللہ کی قدرت یہ دیکھیں پودا ہے نیچے سے یہ دیکھیں اسے غور سے گر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بناوٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اس کی بناوٹ کیسی ہے یہ اوپر تک اور یہ پودا جو ہے سر سبز پودے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھانگا مانگا کا جنگل دیا ہے بہت ہی خوبصورت جنگل ہے یہ دیکھیں آگے تک اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کتنا ہی پیارا ہے خوبصورت ہے بہترین مناظر ہیں یہاں پہ ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیں جب آپ کوئی جنگل میں آتے ہیں تو یہاں پہ بڑی خطرنا قسم کی مکڑیاں بھی موجود ہیں مجھے ایک دو دفعہ مکڑی نے کٹا ہے لیکن وہ مکڑیاں جو تھی نا وہ اتنی خطرنا نہیں تھی تو مکڑیاں یہاں پہ خطرنا قسم کی مکڑیاں بھی پائی جاتی ہیں جو اگر کٹ لیں تو انسان جو ہے نا اس کے جسم پہ خارش شروع جاتی ہے لگی سی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے بہت سی مسیبتوں اور بیماریوں کا سامنے کرنا پر سکتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ جنگل کے اندر آتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنگل کے اندر مکڑیاں بھی بہت زیادہ موجود ہیں جو کہ اچانک آپ کے چیرے پہ آکے بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائیں گی آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائیں گی آپ کے کپڑوں کے اندر داخل ہو جائیں گی اور آپ کو اس وقت بچ لے گا جب وہ کٹ لیں گی یہ دیکھیں ہم بولتے کام ہیں کیونکہ یہاں پہ خطرہ ہے یہاں پہ جھاڑیاں زیادہ ہیں تو ہم کم بولیں گے تو ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ چھنگا مانگا کا جنگل اندر سے کیسا ہے یہ دیکھیں یہ جھاڑیاں ہیں نیچے سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں بہت گنا جنگل ہے اندر سے یہ آگے ہرام جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سے مزید اگر آگے میں آپ کو لے کے جاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ اگر میں آپ کو نیچے بیٹھ کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ساری جھاڑیاں ہیں یہ ٹوٹلی طور پہ جھاڑیاں موجود ہیں اور ان جھاڑیوں کے اندر آج کا بریڈنگ کا وقت شروع ہے تو اس وقت جہاں پر اور انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہم ویڈیو کو کٹ رہے ہیں مکمل یہیں پہ کر کے تو انشاءاللہ کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کو دکھائیں گے کہ چھنگا مگا کا جنگل اندر سے کیسا ہے اور مزید آپ کو نئی نئی جگہ دکھائیں گے کہ جہاں تک لوگ بہت کم جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ جانے سے خوف کھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے وہ جگہیں وہ سارے مناظر وہ سارے دراحت وہ پیڑی یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا پیڑ ہے یہاں پہ نیچے اگر میں آپ کو دکھاؤں جگہ بنی ہوئی ہیں اور یہ ایسے آپ کو لگے گا جیسے آپ پتہ نہیں ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک خوف سا آپ کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جب آپ اس کے کل وگرد دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک خوف سابتاری ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جانوروں کے خوف کے علاوہ بھی انسان کے دل کے اندر ایک حیبت سی پیدا ہو جاتی ہے انسان اگر اکیلہ جنگل کے اندر آتا ہے تو ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو جانوروں کا خطرہ تو ہے ہی ہے لیکن جانوروں کے خطرے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے کتابت ہے یہ راترہ کے بنائے ہوئے مناظر ہیں جب آپ پہ ان سناٹے کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ویرانے کے اندر آتے ہیں تو آپ کو یہ درخت تیسرہ کے ملتے ہیں اور بعض وقت تو آپ کو ایسے درخت بھی ملتے ہیں جن کی شکل و صورت بڑی عجیب سی ہوتی ہے اور بعض وقت تو ان کے اوپر تویزات لٹکے ہوتے ہیں تو ایک ایسا محول بن جاتا ہے کہ انسان کو خود بخود اس کے دل کے اندر ایک خوف ستاری ہو جاتا ہے تو جنگل کے اندر پھر بھی میں کہوں گا کہ کبھی بھی اگر آپ آتے ہیں تو اکیلے کبھی بھی جنگل کے اندر نہ آئیں کیونکہ یہ جنگل ہے اور جنگل کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے جنگل خطرناک ہوتا ہے ہم تو جنگل کے قریب رہنے والے ہیں جنگل چھانگا مانگا کے رہنے والے ہیں تو جنگل کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ رستوں کا بھی پتا ہے لیکن آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ جنگل کے اندر جب بھی آئے اکیلے نہ آئیں کسی گائیڈ کرنے والے کو اپنے ساتھ لے کے آئیں اور جنگل اگر دیکھنا چاہتے ہیں جنگل کے مناظر بڑے پیارے ہیں بڑا خوبصورت جنگل ہے جنگل کو آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں لیکن جتنی چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں وہاں پہ خطرہ بھی ہوتا ہے خطرہ کا بھی سامنا انسان کو کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کس طرح سے جھاڑیاں ہیں کس طرح سے یہ آگے تاکر گناہ ہے اگر آپ ان کے اندر داخل ہوتے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ان جھاڑیاں کے اندر کیا کچھ ہے تو اس لیے جب بھی جنگل کے اندر آئیں تو اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہو میں تو اکیلہ اس وقت جنگل کے اندر مجود ہوں لیکن کیونکہ میں جنگل کے اندر کافی دفعہ آ چکا ہوں مجھے جنگل کے رستوں کا پتہ ہے تو اس لیے میں بے فکر ہو کے اکیلہ بھی جنگل میں آ جاتا ہوں کیونکہ ہم جنگل کے رانے والے ہیں لیکن آپ اگر جنگل میں اکیلے آتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے آپ کو رستہ دوبارہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس لیے جنگل کے اندر جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھے نہ آئیں جب بھی جنگل میں آئیں کسی کے ساتھ آئیں کوئی ایسا بندہ جو آپ کو گیڑ کرنے والا ہے جو آپ کو سمجھانے والا اس کو ساتھ لے کے آئیں پھر آپ جنگل کو انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے جس طرح سے میں گھومتا ہوں جنگل کے اندر کے جھاڑیوں کے پاس جاتا ہوں جھاڑیوں کے ان طرف جا کے اور چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح سے پھر بھی آپ نہ کریں میری تو مجبوری ہے کہ میں آپ کو جھاڑیوں کے پاس جا کے مجھے دکھانا پڑتا ہے لیکن آپ جب بھی آئیں آپ نے جنگل کو انجوائے کرنا ہے نہ کہ آپ نے لوگوں کو جنگل دکھانا ہے تو آپ چھوٹے چھو رستے بنے ہوتے ہیں آپ ان رستوں کا استعمال کریں گے اور جنگل کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں